چین کے سہر سانڈونگ میں لگ بھگ ایک عرب کوکروچوں کو روج لجیج کھانے کی دعوت مل رہی ہے اس کھانے کا وجن ہے پچاس ٹن یعنی سات ویسک ہاتھیوں کے بھار کے برابر جس کوکروچ کو صحت کا دسمن مانا جاتا ہے اور جسے بھگانے کے لیے دوائے استعمال کی جاتی ہے چین جیسا دیس ان کوکروچوں کو یوں ہی نہیں پال رہا یہ کوکروچ خاص رنیتی کے تحت پالے پوسے جا رہے ہیں وہ یہاں پر ویسٹ منیجمنٹ کا کام کر رہے ہیں یعنی باقی بچے کھانے کو سادنے کا کام ساتھ ہی جب وہ مریں گے تو ان کا مرہ ہوا سریر بھی کئی طرح کے کام میں آنے والا ہے رویٹرز میں چین میں کوکروچ پالن کی اس جانکاری کا اولیک آیا ہے اس کے انسار چین کے شانڈونگ سہر میں عرب کوکروچ پالے جا رہے ہیں اس کی وجہ ہے چین میں بھاری ماترہ میں فوڈ ویسٹ ہونا بچے کھچے اس کھانے کی ماترہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ویسٹ منیجمنٹ کافی مشکل ہے اکیلے بیجنگ میں روز لگ بھگ پچیس ہزار ٹن کھانا برواد ہوتا ہے جس کا ویسٹ منیجمنٹ ایک ٹیڑی کھیر ہے اس کے لیے چین بڑے پیمانے پر کوکروچ کا اتپادن کر رہا ہے جو اس کھانے کو چٹ کریں گے یہی نہیں کوکروچ کے مرنے پر ان کا شریر مویسیوں کے کھانے کے کام آئے گا اور کوکروچ کا استعمال پیٹ کی بیماریاں دور کرنے تتھا بیوٹی پروڈکٹ بنانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اس رنیتی کے تحت ان کا لالن پالن ہو رہا ہے سہر میں پہنچتے ہی اندھیرہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی ان کی آواز سنائی دینے لگتی ہے روز دن شروع ہونے سے پہلے ہی سہر کا بچہ کچھا کھانا شانڈوک کیوبین ایگریکلچر ٹیکنولوجی کے پلانٹ میں آ جاتا ہے یہاں پر کوکروچ اپنی سیل میں کھانے کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں اور پائپوں کے جر یہ کھانا پہنچتے ہی منٹوں میں لاکھوں کوکروچ اسے چٹ کر جاتے ہیں یہ نجارہ کسی سائنس فکشن کی طرح ہوتا ہے انہیں پالنے کے لیے پوری صفدہوں کا دھیان رکھا گیا ہے لکڑی کے بورڈ ان کا گھر ہے اور کمرے میں ہلکی نمی اور گرمی ہے یعنی وہی ماحول کریٹ کیا گیا ہے جو کوکروچ کو پسند ہے اگلے سال ایسے تین اور پلانٹ شروع کرنے کی یوجنہ ہے اس کا مقصد ہے سہر کے لگ بگ سات میلین لوگوں دوارہ پیدا کیے جانے والے ایک تیہائی فوڈ ویشٹ کا منیجمنٹ کرنا کوکروچ پالن کی ایک بڑی وجہ سوائن فلو بھی ہے پہلے فوڈ ویشٹ سورو کو کھلا جاتا تھا لیکن سوائن فلو فیلنے کے بعد سے اس پر روک لگ گئی شانڈونگ انسیکٹ انڈسٹری ایسوسییسن کے عدیق چھلی یو سینگ کے انسار کوکروچ فوڈ ویشٹ کو پروسس کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے یہ پروٹین کا اچھا سروت ہے اور مرنے کے بعد انہیں سورو یا دوسرے جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے کوکروچ کی جندگی لگ وقت چھ مہینے کی ہوتی ہے جب یہ وقت پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو انہیں ساپ کیا جاتا ہے سکھا جاتا ہے اور پھر ان کا پوشن نکالا جاتا ہے